اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرہ ایٹیٹ بہت ہی افسوسناک واقعہ کچھ ہی در پہلے پیش آیا ہے کوئٹا میں اور وہاں ایک ظاہر ہے ٹیرسٹ اٹیک ہوا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے اس وقت ایز وی سپیک تیران لوگ مارے گئے ہیں انیس سخمی ہے ہماری بات ہوئی کچھ ہی دیر پہلے ڈی آئی جی رزاق صاحب ہیں کوئٹا کے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس وقت تک جو خبریں ان تک پہنچی ہیں نمبر ایک کہ یہ ایک سیٹلائٹ ٹاؤن میں مدرسہ تھا کوئٹا میں اور مدرسہ اور مسجد ساتھ تھی یہاں یہ افغانیوں کا مدرسہ بھی تھا اور مسجد بھی تھی وہاں پاکستان کی پولیس کے ڈی ایس پی ہیں جو وہاں جا کے نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ تھے وہاں اور جو اردگرد کے علاقے کے لوگ ہیں وہ بھی نماز پڑھنے جو وہاں گئے تھے تو سب کے سب اس اٹیک میں ظاہرے ٹاغٹ ہوئے ہیں بل شمول ان کے ڈی آئی جی کے جو کہ شہید ہوئے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا جو ڈی آئی جی رزاق صاحب تھے جو بات نہیں کر سکے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تو انہوں نے یہ بتایا ہمیں کہ یہ پچھلے کچھ تین چار مہینوں میں یہ تیسرا واقعہ ہے جہاں کے افغان جو ہیں ٹاغٹ ہوئے ہیں مدرسے کچھ لاکھ میں بھی ہوا اس سے پہلے کوئٹا ہی کے علاقے میں ہوا مدرسے اور مساجد جہاں کے افغانی ہوتے زیادہ تو بہت ہی ٹراجک ہے اس میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص کی جان جائے وہ ٹراجک ہوتا ہے اور یہ ہم نے پتا چلا ہمیں کہ ابھی تک جو زخمی لوگ ہیں ان میں سے کافی کی طبیعت کافی کی حالت نازک ہے اور یہ وقت کے ساتھ پتا چلے گا کہ خدا کرے سب کو اللہ زندگی دے لیکن it is an unfolding story اور یہ کہ ناظرین اس وقت ویسے بھی آپ جیسے جانتے ہیں کہ کوئٹا میں بلوچستان میں کوئٹا میں بہت سے گروہ ہیں جو کہ یہ دہشتگردی میں ملوظ ہیں اور یہ بڑی درینہ کوشش ہے پاکستان کی پولیس کی حکومت کی فوج کی سبکی کے اس کو کنٹرول میں کریں اور خاص طور پر جب افغانستان میں حالات اس طرح کے ہیں کہ ابھی وہاں election ہوا ہے election کے بعد کوئی نتیجہ خیز بات نکلی نہیں اور وہاں بھی جو دو گروہ ہیں ان کی ایک اپنی tension چل رہی ہے تو وہ overflow کرتی ہے پاکستان میں یہ نہیں کہ پاکستان کے اندر اپنے مسائل نہیں آپ کو معلوم ہے کہ ویسے بھی خطے کے جو ہیں چائیال کا ادائی دائش ہے انہوں نے بھی کہیں کہیں جڑ پکڑنے کی کوشش کی ہے ہماری افواج نے ہماری فوسز نے بڑی ایک بہدر طریقے سے fight back کی ہے ہم کہتے ہیں بڑا success ہے لیکن جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ آتا ہے it's a new tragedy اور دعا گوائیں کہ اس کو اور بہتر طریقے سے handle کر پائیں یہ بھی بتایا ڈیا جی صاحب نے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی چیز کی intelligence تو ظاہر ہے نہیں آتی پتا نہیں تھا اور یہ انہوں نے کہا کہ ابھی تک یہ confirm نہیں کر سکتے کہ suicide bombing تھی یا نہیں لیکن ان کا خیال ہے کہ لگتا یہ ہے لیکن confirmation آئے گی جب وہ اس کو investigate کریں گے ہمارے ساتھ ناظرین ہمارے اپنے reporter رزوان ہیں اس وقت پیٹا میں رزوان شکریہ میں join کرنے کا یہ بتائیے گا کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ ادھر جگہ پہ موجود ہیں اس وقت جو سیکلیک ٹاؤن کا علاقہ ہے اس علاقہ ہے اس آقابات کہا جاتا ہے اس کو یہاں پر مدرسہ قائم تھا جہاں پر لوگ ناصف جو طالب علم سے وہ قرآن اور دیگر چیزوں کی تعلیم حاصل کرتے تھے بلکہ ساتھ ساتھ یہاں پر نماز بھی ادا کی جاتی تھی آج جب یہ واقعہ علمہ ہوا ہے اس وقت نماز عشاء ادا کی جانتی تھی اور جو یہاں ہمارے جو ذرائع ہیں جن کے کہنا ہے کہ این نماز عشاء کے دوران میں ایک زوردار دھماگا ہوا جس کے نتیجے میں اب تک سیول اسپطال کے ترجمان ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ بارہ افراد شہید ہوئے جس میں ڈی ایس پی امان اللہ اور امام مسجد تھی شامل ہیں جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ اکیس افراد جو ہے وہ زخمیوں ہیں جس میں ساتھ کی حالت تشبیشناک بتائی جاتی ہے ان تمام زخمیوں کو اس لکھ کاما سینٹر میں تبیم داد دی جاری ہے واقعے کے پوری بعد ہی یہاں سیول اسپطال میں امرجنسی نافذ کر دی گئی تھی اور زخمیوں کو تبیم داد دینے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا اس وقت جو جائے وفوا کی صورتحال ہے اس کی مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ اس سورے علاقے کو پاڈنگ کر دیا گیا ہے یہ مدرسہ جہاں پر قائم تھا یہ رہائشی علاقہ ہے جہاں پر جو اردگرد کے جو لوگ تھے وہ نماز ادا کرنے آتے تھے یہاں پر آج بھی جب نماز ادا کی گئی تو نماز عشاء کے دوران یہ واقعہ سوسناک واقعہ رنومہ ہوا جس میں اردگرد کے جو رہائشی علاقے تھے ان کے لوگ جو نماز پڑھنے آتے تھے اچھا اس وقت بتائیے گا کہ اس وقت وہاں سے تمام جو زخمی لوگ ہیں اور جو شہید ہوئے ہیں وہ سب وہاں سے لے جائے جا چکے ہیں یہ ابھی تک ریسکیو آپریشن جا رہی ہے مہم جیسے ہی یہ واقعہ رنومہ ہوا سب سے پہلے ریسکیو کا عمل مکمل کیا گیا ہے یہاں سے جتنے بھی زخمی اور جو میتے تھیں انہیں سوال اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر کچھ میتوں کی شناخت کا عمل بھی جاری ہے جبکہ زخمیوں کو تبیمداد دی جاری ہے جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ سات زخمی ایسے بتایا جارہے ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے انہیں اس وقت تراما سینٹر میں جو ہے تبیمداد دینے کا سلسلہ جاری ہے چلیے بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا رضوان ناظرین اس ایشو پہ ہماری طرف سے اتمر جو ڈی ایس پی ہیں مان اللہ ان کی شہادت ہو گئی ہے جو کنفرم ہوئی ہے اور جو باقی لوگ بتایا جا رہا ہے کہ تیرہ اب تک لوگ شہید ہوئے ہیں امریکہ ایران کشید گی پاکستان کی سفارت کاری میں تیزی پاکستان کے وزیر خارجہ جائیں گے خطے میں بات ہمارے صدق کریں گے ریاض خوکر صاحب اب پاکستان کبھی کسی کی جنگ کے اندر شرکت نہیں کرے گا ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارا بردی عرق اور ایران کے بیچے ہم دوستی کروائیں پھر بات ہوگی ناظرین نیب آرڈیننس ترمیمی بل اور اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے اعتراضات اس میں ہمارے ساتھ بات کریں گے راجہ آمیر عباس شاہ خاور صاحب اور ڈاکٹر قبلہ آیاز کاؤنسل آف اسلامی آئیڈالوجی نیب آرڈیننس کے متعدد دفعات غیر اسلامی اور آئین پاکستان کی دفعہ دوستی ستائیس ایک کے ساتھ متصادم ہے تو ناظرین شروع کرتے ہیں پھر ہمارے جو جا رہے ہیں وزیر خارجہ ایران اس کے بعد سعودی اریبیا اور اس کے بعد متوقع ہے کہ امریکہ بھی جائیں ہم نے دیکھا پاکستان کا جو رول رہا ہے بڑی کلیرلی کہا ہے کہ کسی کی سائیڈ نہیں لیں گے لیکن جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں پاکستان سے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو امریکہ نے کیا غلط ہے کیونکہ یہ کہہ دیا کہ جو یو این کا چارٹر اس کو وائلیٹ کیا ہے جو ممالک کی سوورینٹی ہے اس کی اپنی اہمیت ہے افادیت ہے اس کو وائلیٹ کرنا غلط ہے اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فورن منسٹر کی بات چیت ہوئی ہے ان کے اپنے ہم منصب ایراقی فورن منسٹر سے آج بات ہوئی ہے اور اس سے پہلے ایران کے فورن منسٹر سے کر چکے ہیں سعودی اریبیا کے فورن منسٹر سے کر چکے ہیں بیک گراؤنڈ پہ آج یہ بتایا گیا کہ وہ اتوار کو جائیں گے ایران سعودی ریبیا اس کے بعد اور پھر امریکہ کی تاریخ نیت ہے لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ امریکہ جانا پہلے سے کچھ پلان تھا کیونکہ انہوں نے سیکریٹری ایسٹیٹ پومپیوز سے بات کرنی ہے افغانستان کے بارے میں اور ظاہر ہے اس صورتحال پر بھی بات ہوگی ہمارے ساتھ ناظرین ریاض کھوکر صاحب ہے ہم فارمر فورن سیکری ہائی کمیشنر اور ایمبیسٹر بھی رہے چکے واشنگٹن میں اور ہندوستان میں بھی سرف کر چکے ہیں اور بڑی قریب سے سمجھتے ہیں سعودی ریبیا ایران ڈائنیمکس ریجنل ڈائنیمکس بہت شکریہ ریاض کھوکر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا یہ بتائیے گا کہ پہلے تو ناظرین کو یہ سمجھا دیجئے گا کہ اس وقت جو تنازعہ ہے وہ تو ایران اور امریکہ کے درمیان نظر آ رہے تو ہمارے فورن مینسٹر صاحب جو جا رہے ہیں ایران اور سعودی ریبیا اس کا کیا مقصد ہے دیکھیں میں پہلے تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک ایسکلیشن ہوئی ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بیسکلی امریکہ is totally responsible انہوں نے ایک اتنے اہم ایرانی لیڈر کو اسیسیڈیٹ کیا ہے violation of everything under the union chartered etc اس سے پہلے ان کا background اگر آپ دیکھیں if you go back to the iraq invasion آپ کو جاہد ہے کہ امریکہ نے کتنا بڑا جھوڑ ہولا weapons of mass destruction so یعنی Colin Powell made a statement security council میں اور بعد میں یہ اسٹیبریش ہوا کہ کوئی انٹیلیجنس نہیں تھی یہ جو president american صدر ہیں تو credibility کے بارے میں امریکہ میں بہت serious doubts ہیں اور یہ ہر ان کا record ان کی credibility کوئی اتنی اچھی نہیں ہے تو basically یہ معاملہ جو ہے یہ escalation امریکہ نے شروع کی ہے ٹھیک ہے یہ ایران اور امریکہ کے tension بڑے ایسے سے چل رہی تھی اور سعودی arabia is part of this tension یعنی ایرانی سعودی relationship جو ہے اس میں کافی یعنی complex situation ہے تو بات یہ ہے کہ آپ ضرور جائیں ہمارے فارن استثاثر اگر اس کو کول ڈاؤن کر سکتے ہیں ڈی ایسپیلیٹ کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ضرور سے زیادہ پچیدا ہے اور اس وقت جو نظر آرہا ہے کہ ڈیسپیٹ آل ڈی ایموشنز ایرانیوں نے بڑا میرا خیال ہے سینسبلی ایکٹ کیا ہے سو فار اب آگے کیا ہوتا ہے یہ اس کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا اچھا دیکھیں اگر جی سوری کہہ رہی ہوں دیکھیں پاکستان کا جو پاکستان کی لیے اس کمپلیکس سیچوئیشن میں انوالو ہونا کیونکہ ایشوز زیادہ کمپلیکس ہیں نہ صرف واشنگٹن اور تہران کے بلکہ تہران اور ریاض کے تعلقات جو ہیں ان میں بھی بہت حیثیتی ہیں جو کہ آسانی سے یعنی کہ ایک خرد آؤٹسائیڈ پاور جو ہے وہ اس کو ریزولی نہیں کر سکتی آسانی سے تو یہ اگر یہی صرف یہی ہے کہ آپ آرہ آرام سے پول لی اس معاملے کو دیکھیں کوشش کریں کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو وہ وہاں تک تو ٹھیک ہے پھر اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا وہ میرا خالے درہ میں تو سمجھتا ہوں کہ درہ مشکل مشن ہوگا ہے اچھا دیکھیں اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ایران اور سعودی عربیہ کے حوالے سے تو پاکستان نے متعدد سالوں سے کوشش کیا ہے کہ جی کوئی رول پلے کریں جیسے آپ نے کہا بڑا پیچیدہ نہیں رول پلے کر سکے لیکن یاس خوکر صاحب آپ کو احران نہیں ہوئی کہ سعودی عربیہ نے بڑی کلیرلی یہ کہہ دیا پبلکلی کہ ہمیں اس میں بلکل کنسلٹ نہیں کیا گیا نمبر دو جو اراقی پرائیم منسٹر تھے انہوں نے پالیمان میں یہ جب اڈریس کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مارے گئے ہیں جنرل یہ میرے پاس سلمانی لے کے آ رہے تھے ایرانین کوئی خاص پیغام سعودی لیڈرشپ کے لیے تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید کچھ ایک اوپننگ نظر آتی ہے سعودی عربیہ اور ایران کی آخر کینگ عبداللہ کی اور احمدی نجات کے زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ بہتر تعلقات تھے ملاقات ہوتی تھی تو کیا یہ ایک اوپننگ ہے جس میں پاکستان is getting involved نہیں میرا نہیں خالی یہ کوئی ایسی اوپننگ ہے یہ میرا خالی ریاض اور تیران جو ہیں کیونکہ پاکستان کے تعلقات دونوں کے ساتھ اچھے ہیں جیادین پولائٹ میرا مفضل ہے کہ وہ آئیں گے ہمارے فانمیس سے جائیں گے وہ ان کی بات سنی جائے گی اور باقی اس میں عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن یہ اتنے پچیزہ مسئلے ہیں کہ اس میں ہمارا اصل میں میری پرسنل رائے میں تو رول بنتا نہیں ہے لیکن یہ وہ جو مثال ہے کہ کولوں کی دلالی میں موہ کالا کرنے والی بات ہے اچھا ویسے یہ میں کہتی چلوں ضرور کہ بڑی کلیرلی یہ کہا گیا کہ اس چیز کو بڑا امفیسائز کیا گیا کہ کوئی ہم بڑا رول نہیں بلکل نہیں دیکھتے پہچیدہ مسئلہ جو آپ فرما رہے وہی بات ہوئی لیکن یہ ضرور بات ہوئی کہ ہمارے تعلقات باہمی تعلقات دونوں ممالک سے ہیں اور کیونکہ خطے کی ایک سیچویشن اتنی سنگین بن رہی ہے تو اس لیے بائی لیکٹریلی بھی ہم کچھ بات چیت کریں تو اس کی بھی اس وقت اہمیت اور افادیت ہوگی لیکن میں رہا ہوں کہ ٹھیک ہے میں باہم ڈسگری ہی میں صرف کہہ رہا ہوں کہ کوشش کر لے ہی چاہیے مانگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اوور آل امپیکٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا اس لیے کہ اس وقت جو سیچویشن بیٹوین واسنگٹن اور تہران ہے وہ بہت بھی ضرورت سے زیادہ کمپلیکس ہے اور اس وقت نرز آری ویری روح نرز آری تہران میں آپ نے دیکھا ہے اس قسم کا ان کا جنادہ نکلا ہے سلیمانی کا ملینز و ملینز و پیپل میرے مطلب کہ نرز آری ویری روح اچھا نرز آر روح سر جو جیرانیوں نے ایکشن لیا ہے سو فار میرا خواہل ہے کہ اس سے کوئی تھوڑا بہت جیسے کہتے ہیں کہ معاملہ جو ہے ٹھہر جائے گا اب اگر امریکن پریزیدنٹ کوئی اور حماقت کرتے ہیں لیکن ان کے سر پہ تو یہ امپیشمنٹ والا معاملہ ملکلہ رہا ہے تو وہ یعنی میری ذائے میں ٹرمپ is looking for a trophy کہ کوئی نہ کوئی ان کو کپ بل جائے کہ انہوں نے کمال کر دیا اور جناب ایران کی بھیڑی لگا دی اور ایران کو اپنی جگہ پہ کمزور کر دیا یہ وہ اس قسم کی ان کیا ذین ہے اور کیونکہ دیکھئے انہوں نے اتنا سب سے ڈیا حسن think so یہ کیا ہے تو یہ مقصد ہے کہ ایران اور واشنگڈن کے درمیان تو معاملہ بہت کمپلیس ہے اگر وہاں ہمارے وزیر خارجہ جا رہے ہیں تو وہ شہوزک پہا جی انہوں نے کہا کہ وغانستان پہ زیادہ بات کرتے ہیں انہوں نے امریکنوں نے جو ٹیلی فون کال کیے وہ ہمارے آرمی چیز کو کی ہیں جی یہ بچ ہے بلکل بلکل اور 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 کے دیفنس سیکرٹری نے بھی ان کو یہ امریکن ہم سے کیا چاہ رہے ہیں ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کسی چکر میں پھنس نہ جائیں جی 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 سے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 200911 کے زمانے میں کالن پاول نے فون کیا تھا ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو یا جنرل مشرف کو تو انہوں نے ہر قسم کے کمیٹمنٹ کر دیئے اور شاید سر آمی کالن پاول نے بھی نہیں کیا تھا آمی ٹاج نے کیا تھا ان کے جو جونئر تھے کالن پاول کے اور اس پہ بھی ہم ہر چیز پر اگری کر گئے تھے لیکن اس وقت جو ہر طرف سے آواز آ رہی ہے چاہے پرائیم منسٹر ہیں چاہے فون منسٹر ہیں چاہے آمی چیف ہے سب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے خطے کو کسی کے اگینس استعمال نہیں کرنے دیں گے تو وہ ایک تسلی بخش چیز ہے نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے مگر جب جسے کہتے ہیں نا پھر یہ بھی سوال اٹھے جاتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ ہیں یہاں ہمارے خلاف ہیں جی جی ہمیں اپنے ہاتھ پیر بچا کے چلنا ہے کیونکہ دیکھئے پاکستان خود اپنے اتنے سیریز مسائلوں میں پتا ہوا ہے ہندوستان کا مسئلہ ہے اوغانستان کا مسئلہ ہے ہمارے اندرونی حالات بھی کوئی اتنے خوبصورت رہی ہیں میں اثر بھی ایک میکنیکی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں ہاتھ پیر بچا کے چلنا ہے ہاتھ اگر ہماری بات بانی جائے سہران میں بھی یا ریاض میں بھی بہت اچھی بات ہے پر میرا خیال ہے یہ دونوں کیپٹلز جو ہیں دیا بینگ پولائٹ دیا بینگ پولائٹ اور بہرحال ناظرین جیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ فورن منسٹر کا جانے کا مقصد پرائیمری تو یہ ہے کہ اپنے جو بہمی تعلقات انٹیکٹ رکھے بہت بہت شکریہ ریاض کوکر صاحب آپ نے ہم سے بات کی ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے بات کریں گے نیپ کے حوالے سے ایک تو آرڈیننس قائم ہے لیکن ساتھ ساتھ اب یہ حکومت نے اور آپوزیشن نے تیع کیا کہ اس کو بل کی صورت میں سامنے لے کے آئیں تاکہ جو ترامیم ہیں وہ پالیمانی طریقے سے کی جائیں اور دوسری اہم ڈیویلپمنٹ کے ہم نے دیکھا کاؤنسل آف اسلامی آئیڈیالوجی کے جو چیئرمنہ انہوں نے فرمایا کہ کچھ جو شکے ہیں وہ غیر اسلامی ہیں اس پر بات کرتے ہیں آفٹر ڈا بریک سٹے ویڈ اس ویلکم بیک ناظرین ناظرین نیپ پر بات کرنے کے لیے ہمیں ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں راجہ آمیر عباس ایکس پروسیکیوٹر جنرل نیپ کے ویلکم تو دی پروگرام آمیر ساتھ ان کے جسس شاہ خاور صاحب ریٹائیڈ سینئر ایڈوکیٹ اور دی سپریم کورٹ شکریہ شاہ خاور صاحب یہ بھی ناظرین نیپ میں رہ چکے ہیں پروسیکیوٹر سپیشل پروسیکیوٹر اور ہمیں جوئن کیا ہے ناظرین کاؤنسل آف اسلامی آئیڈیالوجی کے چیئرمن ڈاکٹر قبلہ آیاز صاحب بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام میں آنے کا آیاز صاحب یہ اگر آپ سے ہم پوچھیں کہ دو ہزار ایک میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اسفندیار والی کیس میں جس میں یہ کہا سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں کہ بھئی ہم نے سب اس کو ریویو کیا ہے یہ جو آرڈیننس ہے یہ نیپ آرڈیننس is اقارڈنگ تو در ٹینٹس آف اسلام تو کونسی نئی چیز آئی جس کی وجہ سے اب آپ لوگوں نے اس کو پھر سے اٹھایا اور کہا کہ یہ اس کی کچھ شکیں اسلام سے انعراف کر دی بہت ہم احترام کرتے ہیں سپریم کورٹ کا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو کمیٹی بنی تھی اس نیپ کے آرڈیننس سے جو ترمیلی آرڈیننس ہے دو آزار ستارہ کا جی اس کے چیئرمنٹ ہمارے تھے چیز جسٹس فارمر کی جسٹس پشار ہائی کو جناب جسٹس رضا خان صاحب جو کہ ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں تو انہوں نے تین چار مہینے اس ترمیلی آرڈیننس دو آزار ستارہ بندی اس پہ کام کیا علماء کرام کے ساتھ مشوری کیے اور ہمارا جو اسلامی نظریاتی کونسل کا شعبہ تحقیق ہے انہوں نے اس پہ کام کیا اور تین جو ان کی جس میں بارے ثبوت کے حوالے سے کہ یہ ملزم کے اوپر ہے اس کے علاوہ پلی بارگیج اور وادہ ماک گواہ یہ تین کو بالکل خلاف اسلام قرار دئیے گئے پھر ایک اور جو عمومی تروے عمل ہے نیت کا جس میں ملزم کو مجرم بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور بہت انتہائی خوفنات طریقے سے ان کی حتق کی جاتی ہے ذرائے بلاغ میں تو اس کو بھی خلاف شریعت اور اسلامی اصول تقریم انسانیت کے خلاف قرار دے دیا گیا اور اس پہ پہلے ہی سے ایک رائے موجود ہے جو اتھر من اللہ صاحب کی جنہوں نے ایک کیس کی سماعت میں چھے جنوری یہ کہا تھا کہ مہد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ملزم کو مجرم کی طرح پیش کریں تو یہ وہ حوالے ہیں جو ہم نے اپنی ریپورٹ میں اپکس بارڈی کے سامنے پیش کیے سات جنوری کو انہوں نے اس ریپورٹ کو مجرم کر دیا اچھا دو چیزیں ایک یہ بتائیے گا امیر عباس ایک تو خیر یہ جو فرما رہے ہیں کہ اثر من اللہ صاحب نے کہ یہ تو جیسے ساکیب نسان نے بڑی کلی کہا تھا کہ میڈیا میں آئے بہرحال اب یہ بات آگے کہاں جائے گی ان کی جو شریعت کانسل آف اسلامی آئیڈیولوجی ہے جب اس طرح کی ریپورٹ دیتے ہیں تو اس کی بائنڈنگ ہوتی ہے کوئی آثورٹی پہلی بات تو بڑی اچھی بات ہے کہ بیس سال کے بعد نیپ کانون میں آگے اسلامی آئیڈیولوجی کونسل نے کوشش کی ہے کہ اس کا قبلہ درست کیا جائے اور کسی ترینی نے اہم پوائنٹ ہے یہ بتائی آہ صاحب کہ یہ فرمارے کہ بیس سال کے بعد اس کو اسلامی نظر یہ کے حوالے سے اس کو دیکھ کھائے تو پہلے کیوں نہیں کیا گیا یہ میں جواب دوں جی کملا صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں آس بلکل بلکل یہ چھوڑی سیکھ ریپورٹ تو ہماری چار پہنچ سال پہلے کی موجود ہے لیکن چونکہ آپ کو پتھ ہے کہ میمبران کی مدد تین سال کے لیے ہے چیئرمن کی بھی مدد تین سال کے لیے ہے تو اگر کسی نے پہلے اس کا جائزہ نہیں لیا تو یہ اچھی بات نہیں تھی جائزہ لینا چاہی تھا لیکن ہمیں اللہ تعالی نے موقع دیا اور ہم نے جائزہ لیا تو ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ بہت اوکے جی آپ کا آنسر آگیا اس پہ بڑا کلیر آگئے سر بلکل ٹھیک اچھا وہ کہہ رہے کہ ہم نے کیا ہے ٹھیک انہوں نے کیا اور جہاں تک میرا علم ہے یا مجھے پتا ہے کوئی تقریبا تین ہزار کے لگ بھگ ریکمنڈیشن ہیں جو اسلامی آڈیالوجی نے بھیجی ہوئی ہیں اور وہ وہاں پہ ایسی ریکمنڈیشن جاتی ہے جو بائنڈنگ کا ورڈ ہے یا کوئی ایسی منڈیٹری پرویشن نہیں ہے اس کے بعد جو لیجسلیشن ہے وہ صرف اور صرف مکننہ کرے گی اسمبلی کرے گی تو اس کی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے ایک انہوں نے اپنا دیا لیکن اب اس پہ ہم یہ بیعث کریں کہ جو ہجھکڑی کا پرپس ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ کہ کہیں فرار نہ ہو جائے کوئی شخص اس کو رکھنے کے لیے لیکن بڑی زلط کی جاتی ہے کہ اس کو ٹی وی پہ غیر شریعہ یعنی دوسرا اگر یہ بات تیہ ہے کہ اس کا کوئی انفورسمنٹ اس کی کوئی نہیں ہے طریقہ کرنے کا تو پھر تو ہم ٹی وی پہ پروگرامز ہی پروگرامز کر رہے ہیں یعنی کہ سبسٹینٹیو بلی اس کا کوئی دیکھیں نصیب میں آپ کو بات بتاؤ ہوں یہ بڑا ریلیجن اسلام ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا اسلامی قوانین اور قرآن اور سنت کے بد اور اس کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی وجودہ قوانین پاکستان میں موجود ہیں ان کو جانچنا کہ اس قوانین یا اس کی سر ایک منتظر یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے آمیر وہ کہہ رہے ہیں کہ تین ہزار یا تیس ہزار تو کوئی اس پہ عمل تو ہوتا نہیں اس کا مطلب کہ اس کا پورا ایک طریقہ کار موجود ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا دیکھیں جب اسلامی نظریاتی کانسل جب ڈالی گئی تھی انیس سو ترہتر کے آئین میں اس میں ایک سات سال کی مدت ایک ٹارگٹ دیا گیا تھا اسلامی نظریاتی کانسل کو کہ آپ نے جتنے پاکستان میں قوانین ہیں ان کو جانچنا ہے کہ کیا اس میں کوئی شک اس کی جو ہے یا کوئی قانون جو ہے وہ اسلام کی منافی تو نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ دیکھیں نا میں بتاؤں اس پہ توجہ کسی نے نہیں دی اس کی اپنی اہمیت تو موجود ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی ان کی ریکمین کسی قانون کے حوالے سے اسمبلی میں پٹ ہوتی ہے تو اس اسمبلی کا فرض ہے کہ چھے مہینے کے اندر اندر جب ان کے پاس ریفرنس آتا اس پہ بحث کرنی ضروری ہے اور اس پہ بحث کرنے کے بعد دو سال کے اندر اندر وہ جس قانون کے بارے میں انہوں نے ریکمین دی ہے اس کے بارے میں قانون سازی انہوں نے کرنی ہے نہیں اگر اگری کریں نیشنل اسیمبلی دی فائنل ہونا ہے آج تک وہ پہ ڈسکس نہیں ہوا دیکھ میری بات یہ ہے کہ وہ ایک مشاورتی ادارہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی قانون اسلام کے منافی نہ بنے اگر کوئی ہو تو یہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے اس کی ریکمین کرے پارلیمان کو ہوتا تو کچھ نہیں میں آیاز صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں آیاز صاحب یہ جیسے بتا رہے ہیں خاورت صاحب کہ طریقہ کار یہ لیکن جیسے ہم یہ آمیر بتا رہے ہیں راج آمیر کہ کوئی کرتا نہیں ہے تو آپ کا ارادہ ہے یعنی کہ اس کا نفاظ تو نہیں ہو پائے گا کیونکہ ہے وہ ذمہ داری ہے کہ ہم ریپورٹ تیار کریں رائے دیں سفارش کریں تو اپنی ذمہ داری جو ہم کرتے رہتے ہیں اب ایک اور شک ہے اس میں چے مہینے کے اندر نہیں ہونا آئی نہیں تو جب چے مہینے کے بعد پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوں تو اگر کوئی چیز واقعی کہ اس کے مقادر کوئی شریف دلیل نہیں ہے تو اس کے اوپر دو سال کے اندر اندر قانون سازی جو ہے اس کے لیے بھی حکومت جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنا فرد پورا کر دیا ہے حکومت چاہیے چھے انہوں کی اندر اندر اس پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرے اور دو سال کے اندر اندر اس پر قانون سازی ہو یہ آئینی پوزیشن ہے آئینی پوزیشن ہے اور آپ کا رول ختم ہو جاتا جب آپ ایک دفعہ ریکمینڈیشن دیتے ہیں اور فائنل دیسائیڈنگ آثورٹی پارلیمان بلکل بلکل ہی ہم تخلیق ہیں بے شک بے شک تو میرا خلے کے یہ بات کلیر ہے کہ لیکن یہ ہے کہ ایک بات بھی ایک بات یہ ہے کہ اگر ہتھکڑی نیب کے خالی قانون میں لگتی ہے ہر قانون میں تازیرات پاکستان میں جو شخص پکڑا جاتا ہے اسے ہتھکڑی نہیں لگتی ادھر کیا اپروور کی اب بھی وہاں پہ پرویجن موجود ہے کہ نہیں وہاں بھی وعدہ ماف گواہ ہیں یہ بیٹھے ہوئے جج نہیں تو جو نیب میں ہے وہ وعدہ ماف گواہ نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے اس سے ایک ڈیل ہوتی ہے بارگین ہوتی ہے کہ آپ نے انفارمیشن دینی ہے وائٹ کالر کرائم کی وہ انفارمیشن جو نہیں ہوتی ماف گواہ واللہ میں ذاتی طور پہ سمجھ اس کو کبھی بھی اسلامی نہیں کہا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے میں بتاؤں کہ اسلام میں شہادت کا سٹینڈرڈ ہے وہ بڑا ہائے ہے ایک ایسا شخص جو کہ اس کردار کا مالک ہے جس نے خود جرم کیا ہو ہے اس کا وہ اقرار کر رہے اور وہ اس شرط پہ کہ مجھے ماف کر دیا جائے گا میں دیگر اپنے ساتھی مجرموں کے خلاف بطور گواہ پیش ہو جاؤں گا تو وہ تو ایک بڑا عجیب قسم کے کریکٹر کا انسان اس کو میں نہیں سمجھتا کہ کسی حوالے سے اگر اسلامی نظریاتی کانسل نے اس کو ان اسلام میں قرار دیا تو میں تو بلکل اس کی سپورٹ کرتا آپ کا سسٹم ہی تا چلتا ہے پروور کی بنا پر آپ کے اور رحمان دیکھیں اگر اس کو اسلامی جورسپرودنس کے حوالے سے جانچیں یہ آگے بات بڑھتی نہیں بریک کے بعد آتے ہیں واپس اور جو اور اہم ایک ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کہ آرڈیننس کے ساتھ آج ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ آفٹر دی آمی ایکٹ میں جو آئی ہے کہ آج اپوزیشن اور حکومت نے مل کے اگری کیا کہ جو نیب پوزیشن ہے کیونکہ نیب آرڈیننس کی ترہ میم جو ہیں اس کے تحت کافی لوگوں نے اپلیکیشن دی ہیں ریویو کی بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں سٹی ویڈ اس ویلکم بیک ناظرین جو نیب کا جو آرڈیننس ہے جس کے تحت امینمنٹ ہوئی ہیں اب وہ بل کی صورت میں آج سٹینڈنگ کمیٹی میں گئے تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا اثر ہوگا ان کیسے پہ جو آرڈیننس کے بعد فائل کیے گئے اور ویسے کانسل آف اسلام کے حوالے سے ایک بات کہتے چلیں کہ جو منسٹر آف سائنس اینس ٹیکنالوجی ہیں چودری ہوتا ہے اس کو بیسیکلی جب آتا ہے پروملی گیٹ ہوتا ہے ایک ہماری کانسٹیٹویشن میں اس کی اجازت ہے ایک لیگل چیز ہے تو اس کو لانے کے لیے آپ کے پاس میکسیمم ون ٹوئنٹی ڈیز ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے چاہے ایک دن ہو چاہے دس دن ہو اس کو آپ پارلیمان میں لے کے جانا ہے پارلیمان میں یہ جب لے کے گئے ہیں تو جو انہوں نے ایمینڈمنٹس کی تھی اسی کو ایک بل کی صورت میں لے گئے اور اب جب کل پرسو ان کی بات ہوئی تو اپوزیشن نے کہا کہ ہم اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کے قابل بھی نہیں ہوگا ایسے ہی ہوگا کہ اتصاب کنے ہم نے تو مطلب نہیں پڑا یہ نہیں کہ اپوزیشن پر پوز کریں گے ویسے تو حکومت نے بھی شروع دن سے بزنس بھی بیورو کریٹس بھی حکومت کو سمجھ ہماری ڈیفنس منسٹر خٹک صاحب ان کے اپنی یہ وہ کمیٹی ہے جو آپ اس میں امینڈمنٹ کریں گے لیکن بات یہ ہے راج آمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی مدد ہوتی ہے لیکن اب چونکہ ایک سینٹ کی قانون اور انصاف کی کمیٹی تھی اس میں ایک ایک امینڈمنٹ پروپوس کی ہوئی تھی پورا اس کا مطن تھا تو گورنمنٹ کے ساتھ ان کا ارینجمنٹ یہی ہوا ہے کہ آپ آرڈیننس جو ہیں اس کو مت پریزنٹ کریں اس فارم میں ہماری جو تجاویز ہیں ان کو بھی ایک حصہ بنا کے ایک بل کی صورت میں پڑا ہوا تھا تو اس کو انہوں نے سٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیا ہے اس میں کیا چیزیں ہیں ایڈیشنل اس میں میرا خیال ہے کہ بہت ساری کچھ چیزیں ہیں جو سوابدیدی اختیارات ہیں سب سے زیادہ میں ہونا بھی چاہیے پھر اس میں جو ایک نوے دن کا ریمانڈ ہے وہ بھی بڑا میں سمجھ تا غیر انسانی ہے اور تیسی چیز جو ہے ایک پٹواری ہے تین بیم و کھڑی ہیں اس کے گھر میں تو نیب ثابت کرے گی کہ اس نے رشوت پکڑی تھی اور اگر نیب ثابت نہ کر سکی تو پٹواری انجوائی کرے گا وہ بیم ویسے سمجھ نہیں آتی کہ راج آمیر چاہتے کیا مجھے ایک وقت میں آپ کہتے تھے کہ نیب کے لاؤ میں مسئلے ہیں لیکن دنیا میں لنڈن نے ایسے قانون صحیح تھا بیٹ میں ایشوز تھے اس نے کچھ ریزلٹ نہیں دیا اور عمران خان یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ نعرہ لے آیا تو اس کے نعرے کو نقصان ہوتا ہوا نظر پکڑ لیا جی پکڑ عدالت جا پوچھا جاتا اس کے خلاف تو پھر ایسی نعب کو کیا کرنے تو پھر آپ تو ان سے بھی آگے جا رہے ہیں آپ تو نعب ختم کر دو آپ اپنیمنٹ کیا نعب صحیح بات ہے نعب رہے بلکل رہے اس میں مناسب ترامیم بھی بہت ضروری ہیں جو اس میں متنازع شکے ہیں ان کو تبدیل ہونا چاہیے ریشنلی لیکن ایک جو سب سے امپورٹنٹ باتی ہے کہ ایسے ادارے کا وجود میں آنا جو کہ انٹی کرپشن کا میگا ادارہ ہو جس کے اوپر جس کے اوپر کم از کم تمام قوم کا ایک اعتماد ہو کہ واقعی یہ ادارہ ایک ایسا کہ جو کوئی کاؤگریزنس بلکل ضرورت ہے جو کہ نیب نہیں ابھی جو کہ نیب بہت شکریہ آپ لوگ پروگرام میں آنے کا ناظرین پتہ نہیں نیب کا فیوچر لیکن بہرحال بزنس کمیونٹی کو بیروکرسی کو باہر نکالا اور صحیح نکالا اور ایسی پلیٹفارم سے لوگ شروع سے آکے یہاں کہتے تھے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے اور جو بیروکرسی ہے اس کو ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں اور دوسری طرف پولیٹیشن کو بھی آپ اندر لے جاتے ہیں مہینوں اور ہفتوں اور کبھی سالوں بھی رکھتے ہیں پھر آپ پروو نہیں کر پاتے کہ نیب ایز ایس سٹینڈ یقینا اکاؤنٹویلیٹی